بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈراما سیریل جو جو کہ واقعی ڈراما جو ہے یہ اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا کہ جیسے ہی شیری نے یہ بات کی کہ آریان جو ہے یہ کچھ عرصہ یعنی کہ چھ مہینے تاک یہ میٹل ہاسپیٹل میں بھی رہا کیا یہ سچ ہے انکر تو انکر نے تو پتہ نہیں بات سنی یا نہ سنی لیکن آریان اور مرجم کے اوپر قیامت سغرہ برپا ہو گئی تو جناب اس نے شیری سے پوچھا شیری تم یہ کیا کہہ رہے ہوں اس نے کہا دیکھو تمہارا بھائی ہوں اور مجھے اپنے فرض سے تم کبھی نہیں روک سکوگی جو شرط میں نے رکھی ہے اب شیری کی شرط یہ تھی کہ تین مہینے تک تم مریم سے نہیں ملوگے اور کوئی سروس کروگے کیونکہ سوفٹ پیر انجنرینگ تم نے آڈڑی کر رکھی ہے تو اپنا کرتب دکھاؤ نا اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تین مہینے دکھ دو میں سے مل بھی نہیں سکتے نا فون پہ بات کر سکتے ہو تو جناب یہ جو شرط اس نے رکھی تو بس دو دلوں کے اوپر تو جیسے قیامت گزر گئی اور ان کا یہ حال دیکھ کر ہر بندہ جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگا اور یہ مریم جناب اریان کے والد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ آپ اس کو سنبھال لینا کیونکہ اریان تو اس کی شرط شہری کی ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور یہ شہری اپنے دوستوں سے بھی وہی بات کر رہا ہے کہ یار یہ کوئی شرط نہیں ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو یہ جناب جیسے ہی اس کے دوست اس کو سمجھاتے ہیں کہ اریان سنو یار مجھے رنجے نے مجیاں چرانیاں سن بارہ سال تھے تم وہ دیاستے تین مینے نہیں کر سکتا تین مینے کی چیز ہے یار ہر ازمائش سے گزرنا پڑتا ہے پیار کرنے والوں کو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ سن صفر سے چلا آ رہا ہے اور جو سماج ہے وہ تو شروع سے ہی دشمن رہا ہے دو پیار کرنے والوں کا اور ادھر یہ جشن کا سما شہری جو ہے بہت خوش ہے کہ میں اس کو اتنا ظلیل و خوار کروں گا کہ یہ بہت مانگے گا لیکن اس کو نہیں آئے گی تو یہ جناب سمندر کے کنارے اریان پہنچ گیا پریشانی کے عالم میں اب مریم نے جیسے ہی اسے کانٹیکٹ کیا تو اس کے بعد مریم اس کے پاس پہنچ گئے اور اس نے کہا دیکھو میری خاطر تو اتنا کام بھی نہیں کر سکتے ہو اگر شہری نے یہ شرط رکھ ہی لی ہے تو کوئی بات نہیں مجھے امید ہے کہ تم مجھے پیار کرتے ہو اور میں تمہارے لیے سپیشل ہوں تو یہ سپیشل ثابت کرنے کے لیے تمہیں کچھ کر گزرنا ہوگا کاش کیس کیس نے خوش گیڑنا شروع کر دیتا سی اور وہ چھ مہینے تک خوش گیڑتا رہا لیلہ چلی گئی پھر جب کسی نے پوچھا کہ یار بس کرو بھئی سلاب آ گیا اس نے کہا اچھا لیلہ چلی گئی تو تم میرے لیے تین مہینے نہیں گزر سکتے ہو اپنی ایک ایک یاد کو کنٹرول کر کے رکھنا میں اس کو سنبھال کر رکھوں گی اور پھر ہم جب ملیں گے تو ایک نئے جذبے کے ساتھ ملیں گے یہ رونا دونا جو ہے مریم کا بنتا ہے اس کی دوست اس کو سمجھانے میں بھی مصروف ہے لیکن وہ کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جناب یہ اس کا والد بھی آریان کو سمجھا رہا ہے اور دوسری طرف جیسے ہی جناب مریم نے یہ ساری چیزیں اس کو سمجھائیں کہ تین مہینے یوں چھٹکی بجاتے بجاتے گزر جائیں گی آپ پریشان نہ ہوں لیکن آخر کار ایک محبوبہ جب یہ بات کرتی ہے کہ تم یہ کام کرو تو آج ایک مر مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے یہی برا حال تو پھر ہوتا ہے یہ فون پہ تینہ بات کر رہی ہے اور اریان اس کی بات سننے کے لیے آواز سننے کو ہی ترس چکا ہے جناب سننے کے لیے